بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین حاضر خدمت ہے آپ کا میرزبان عبدالکدوس راول پنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ ناظرین عمران خان نے ملک گیر احتجاجی تحریک اور ڈی چوک میں دھرنا کے حوالے سے مزید ہدایات جاری کر دی ہیں اور خیبر پختونخواہ میں وزیر علیہ گنڈا پور کی طرف سے سوابی میں جو کل پاکستان تین روزہ جرکہ کنمنشن بلایا گیا تھا اسے بھی منسوخ کر دیا ہے اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ نہ یہ قومی لیول کا جلسہ ہوگا نہ صوبائی لیول کا بلکہ یہ ایک دویجنل لیول کا چھوٹے درجے کا ایک پروگرام ہوگا اور ایک جلسہ کر کے لوگوں کو وہاں سے واپس گھروں کو بھیج دیا جائے گا وزیر علیہ گنڈا پور نے اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ پشاور میں ایک بڑے جلسے کا اعلان کیا عمران خان کی طرف سے اس کی بھی منظوری نہیں دی گئی تھی جس کی وجہ سے اسے تبدیل کر کے پھر سوابی میں رکھا گیا خان کا حکم ایک ہی ہے ناظرین ان کا حکم ہے کہ آپ رستہ سیدھا رکھو آپ اپنے نشانہ سیدھا رکھو نشانہ ہے اسلام آباد نشانہ ہے شہباز سرکار نشانہ ہے ڈی چوک یہ سیدھی سادھی بات ہے جس سے یہ بھاگ رہے تھے اور لیکن خان نے ایک تفہہ پھر یہ دوسرا فیصلہ بھی بیٹو کر دیا کہ آپ فیصلہ باد میں آپ میاں والی میں آپ پشاور میں آپ سوابی میں جلسے کرنے کریں گے تو یہ ایک طرح کی سہولت کاری ہوگی اس رجیم کے ساتھ آپ کا ٹارگٹ ہے سیدھا آپ نے سپریم کورٹ کے سامنے جا کر احتجاج کرنا ہے آپ نے پارلیمنٹ کے سامنے جا کر احتجاج کرنا ہے آپ نے وزیر اعظم ہاؤس کے سامنے جا کر احتجاج کرنا ہے آپ نے ایوانِ صدر کے سامنے جا کر احتجاج کرنا ہے یعنی آپ نے شاہرہِ دستور پہنچنا ہے جہاں سے اصل زخم اس پوری قوم کو پہنچا ہے جہاں سے جو آئینِ پاکستان 1973 کا جو آئین ہے اس پر شبخون مارا گیا ہے تو جہاں پر احتجاج کرنے کی ضرورت ہے آپ وہاں پر احتجاج کرنے کی بجائے ایک دور دراز علاقے میں جا کر احتجاج کے نام پر ڈراما کرنا چاہتے ہیں وزیراعلا گنڈا پر کے حوالے سے ناظرین تازہ ترین آج خبریں ہم آپ کو دیں گے کہ کس طرح خود پی ٹی آئی کے اندر شدید اختلافات ہیں اور جو ارکانِ صوبائی اسمبلی ہے خیبر پختونخواہ کے ان کی کتنی بڑی تعداد نے کیا اہم ترین مطالبہ کیا ہے نیا وزیراعلا آج سکتا ہے بڑی خبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ خیبر پختونخواہ میں کسی روز اچانک خبر آئے گی کہ خان نے گنڈا پر سے اسطیفہ طلب کر لیا ہے اور ان کی جگہ پہ فلان لیڈر کو نامزد کر دیا گیا ہے نیا وزیراعلا خیبر پختونخواہ بہت بڑی خبر ناظرین ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں یہ جو دو جلسے مسلسل دو جلسوں کے پروگرام جو گنڈا پر نے تیار کیے تھے دونوں کو ویٹو کیا ہے عمران خان نے اس کی وجہ یہی ہے کہ اب اسے نہ تو عمران خان کا اعتماد حاصل ہے نہ اپنے ارکان سوبائی اسمبلی کا ارکان سوبائی اسمبلی شدید برہم ہے کہ اس نے خان کی ہدایات کی بار بار خلاف ورزی کی ہے اس لیے اب اگلے جو احتجاجی پروگرام ہوگا اس میں اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا اس لیے اس پار گنڈا پر سے سخت ترین باز پرش جاری ہے اور اگر اس نے نئے احتجاجی پروگرام میں حصہ ڈالنا ہے تو اس حوالے سے ایک بار پھر اس سے گیرانٹیاں لی جائیں گی قسم قرآن ہوگا جیسا کہنا ہے ذرائقہ ورنہ اسے اس احتجاج سے پہلے بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے زیادہ چانسز یہی ہیں کہ یہ جو بڑا احتجاج ہونے جا رہا ہے اس کے بعد اس کی تبدیلی عمل میں آئے گی لیک کیونکہ یہ فوری فیصدہ ہے اور یہ اگلے ہفتے کسی بھی وقت ہو سکتا ہے جس طرح ہم آپ کو سب سے پہلے آپ کو خبر ہم ہی نے دی تھی کہ جو سوابی جلسہ ہے یہ اصل پروگرام نہیں ہوگا اصل پروگرام رخ جو ہے وہ ڈی چوک کی طرف ہی ہوگا اور جو ملک کی احتجاجی تحریک ہے وہ ڈی چوک اور اسلام آباد کی طرف جائے گی اور پورے ملک میں اسٹیٹ مومنٹ جو شروع ہوگی اس کو بہانہ بنا کر ڈی چوک کو خالی نہیں چھوڑا جائے گا کیونکہ جو دھرنا ہے وہ ڈی چوک پر دینے کا ہی فائدہ ہے یہ خان کا کلیر کٹ میسیج ہے قیادت کے نام اور یہ اب کس دن فیصلہ ہوگا جو ہی کوئی فیصلہ آیا خبر فائنل آئی ہم سب سے پہلے آپ کو آگاہ کریں گے لیکن یہ اس چینل کا عزاز ہے کہ سب سے پہلے ہم ہی نے آپ کو خبر دی کہ اب گنڈا پور کو عمران خان کا اعتماد حاصل نہیں رہا اور آج ہم اس سے بھی اگلی خبر آپ کو دے رہے ہیں کہ نوے فیصد سے زیادہ خیبر پختونخواہ اسمبلی کے پی ٹی آئی کارکنوں کا اعتماد بھی کھو بیٹھے ہیں وزیر اعلیٰ گنڈا پور اور جو ایم پی ایز ہیں جب وہ اپنے حلقوں میں جاتے ہیں تو لوگ ان سے سوال کرتے ہیں کہ یار آپ کا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ خان کے حکم کی بار بار خلاف ورزی کیوں کر رہا ہے کیوں کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ جب جاتے ہیں تو راستے سے ہی واپس آ جاتے ہیں آپ ہزاروں لوگوں کو لے کر جاتے ہیں لیکن وہاں پر پھر گرفتاریاں ہو جاتی ہیں ان کا کوئی پرسانے حال نہیں رہتا اور جس مشن پہ آپ کو خان نے روانہ کیا تھا اس مشن کو آپ نے طاقت و تاراج کروا دیا ہے تو جو عوام ہیں وہ بھی سوال کر رہے ہیں اور یہ عوامی دباؤ ہے ہر حلقے کے ووٹرز کا ہر حلقے کے پی ٹی ای کارکنوں کا کہ وہ جو ایم پی ایز ہیں وہ اپنے وزیر اعلیٰ کا دفاع نہیں کر پا رہے اور یہ اطلاع عمران خان تک پہنچ گئی ہے بڑی خبر ناظرین ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ مختلف ذرائع سے کموں بیش نوے فیصد پی ٹی ای ای ایم پی ایز عمران خان تک یہ اطلاع پہنچا چکے ہیں کہ جناب آپ مہربانی کریں ہمارا وزیر اعلیٰ تبدیل کریں کیونکہ یہ وزیر اعلیٰ نہ پارٹی کے کاس کے ساتھ مخلص ہے نہ آپ کے کاس کے ساتھ مخلص ہے اور یہ اسٹیبلشمنٹ کا اور نون لیگی حکومت کا اور پیپلز پارٹی کے ساتھ اور نون لیگ کے ساتھ اس نے رابطے بڑھا رکھی ہیں جو گورنر خیبر پختونخواہ سے آج ملاقات کی ہے اس حوالے سے بھی بڑی خبریں چل رہی ہیں تو اب اس نے یہ گنڈا پور نے بہانہ بنا دیا کہ وہ تو جناب حالف برداری کی تقریب تھی وہاں ملاقات ہوگی یہ ساری جو سائنس ہے یہ سمجھ لیں کہ پنکچر کر دیتا ہے اینڈ ٹائم پر آکا جو پی ٹی ای کی گاڑی کا مین پیہ ہوتا ہے اسے یہ پنکچر کر دیتا ہے اس میں سے ہوا نکال دیتا ہے پوری تحریک کی ہوا نکل جاتی ہے جب یہ غائب ہو جاتا ہے یا کوئی اور ڈراما کرتا ہے یا دیر سے پہنچتا ہے تو اس لیے شدید خلف شاعر ہے پاپی ٹی ای کے اندر اور جو نفے فیصد کے قریب جو ایم پی ایز ہیں انہوں نے بعض ذابطہ طور پر مختلف ذرائع سے خان تک اپنی آواز پہنچا دی ہے یہی وجہ ہے کہ یہ جو دونوں پروگرام ہیں یہ ملکوی کیے گئے پہلے پشاور کا جلسہ اور پھر سوابی کا جو ٹینٹ سٹی انہوں نے لگانا تھا اور ایک جرگہ کرنا تھا تین روز یہ ٹینٹ سٹی لگا رہنا تھا اور پھر وہاں یہ فیصلہ ہونا تھا کہ ہم نے کس روز اسلام آباد کی طرف جانا ہے یعنی ابھی تک اس کا مطلب یہ کہ آپ کلیر ہی نہیں ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے یا کس طرح جانا ہے کیا سوابی میں آپ کراچی سے لوگوں کو سوابی بلائیں گے آپ گلگت بلدستان سے آپ آزاد کشمیر سے آپ لاہور سے آپ جنوبی پنجاب سے بلدستان سے لوگوں کو آپ سوابی بلا رہے ہیں پورے پاکزین کی عقل کا ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے ناظرین کہ یہ کس طرح کا پروگرام تھا کہ یہ اسلام آباد کی طرف روح کرنے کی بجائے آپ اپنے ہی دارالحکومت پشاور میں جلسہ کر کے احتجاج کرنا چاہتے ہیں آپ نے اپنی حکومت کے خلاف احتجاج کروانا تھا کہ وہاں پر آپ احتجاج کرنا چاہ رہے تھے یا آپ سوابی میں رکھا ہے تو آپ نے اپنے صوبے کے خلاف احتجاج کروانا ہے بھئی جہاں کا احتجاج کرنا ہے اس طرف روح کریں وہاں اس طرف روح کرنے سے آپ گھبراتے کیوں ہیں آپ کی ٹانگیں کیوں کا اپنے لگ جاتی ہیں وجہ یہ ہے کہ آپ کا اندر سے جو من ہے وہ میلہ ہے آپ صاف نہیں ہیں اپنے اعتقادات میں اپنے مشن میں آپ عمران خان کے ساتھ مخلص نہیں ہیں یہ بار بار ثابت ہو چکا ہے تو اس لئے ناظرین ان کا منصوبہ یہی تھا کہ تین روز کے لیے پورے پاکستان سے لوگوں کو وہاں جمع کر کے ایک اجتماع کیا جانا تھا اس میں پھر انہوں نے قرام دادے پاس کرنی تھی اور ڈراما شرامہ کر کے اور دس پندرہ دن بیس دن آگے کی کوئی ڈیڑھ دے کر گھڑوں کو چلا جانا تھا تو اس پر عمران خان نے یہ کہا کہ جناب اتنے وسائل اتنے لوگوں کو آپ چار پائن دن تک انگیج رکھیں گے لوگ تھک جائیں گے پھر وہ اگلے کم از کم تین چار ہفتے تا ایک نئی کال کے قابل نہیں رہیں گے آپ لوگوں کو روز روز تو نہیں گلا سکتے تو یہ آپ ایک غیر ضروری جس ایکسرسائز کر کے کیوں لوگوں کو تھکا رہے ہیں تو یہ ایک سازش تھی ناظرین کے کم از کم ایک ماہ پھر اور گزر جانا تھا اگر اس تین روزہ جو منصوبہ بنایا تھا گنڈاپور نے لوگوں کا ایکزاسٹ ہو جانا تھا تین دن کے لئے جو لوگ پورے ملک سے اور پورے خیبر پختون خواہ سے آ کر ثوابی میں قیام کرتے اور پھر واپس گھروں کو جاتے پہلے آنے میں ڈیڑھ دن لگنا تھا دور دراز کے لوگوں کو پھر جانے میں ڈیڑھ دن لگنا تھا تین دن وہاں رہنا تھا کم از کم ایک ہفتے کے لیے لوگ تھک جاتے تو ان تھکے ہوئے لوگوں کو پھر اگر آپ اگلے ہفتے تو دوبارہ اسلام آباد نہیں بلا سکتے تھے پھر آپ کو دسمبر کی ہی ڈیٹ دینا پڑنی تھی تو خان نے اس دوسرے پروگرام کو بھی ویٹو کر بیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اس میں پورے خیبر پختون خواہ کو بھی نہیں بلایا جائے گا صرف پشاور ڈویین کے لوگ جو ہیں وہ ثوابی جلسے میں آئیں گے اور وہ زیادہ لوگ کو بھی نہیں لائیں گے جتنے لوگ آسانی سے اویلبر ہو سکیں گے انہیں لائے جائے گا اور جو اپنا اصل زور ہے وہ جو اگلا پروگرام اصلی پروگرام جو عمران خان دیں گے اسی پہ پھر سارا فوکس ہوگا تو یہ ساری صورتحال ناظرین دیکھ کر اب علی امین گنڈاپور نے بھی فوراً اعلان کر دیا ہے وہ خبر آپ تک پہنچ گئی ہوگی انہوں نے یہی کہا ہے کہ جناب اب عمران خان تاریخ کا اعلان کریں گے تو پورا ملک نکلے گا یہ آخری کال ہوگی نو نومبر کے سوابی جلسے میں پی ٹی ای پر ہونے والے ظلم کے خلاف قراردات پھیش کی جائے گی اس کے ساتھ ایک اور انہوں نے بڑا زوردار اعلان کیا آج کال وہ نا ایک گیدڑ بھگیوں والے اعلانات بہت کر رہے ہیں کیونکہ وہ اپنی جو نا اہلی ہے نا اس پر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں پچھلے دن انہوں نے سٹوڈنٹس یونین بھال کرنے کا اعلان کر دیا آج انہوں نے کہا کہ جناب بے نامی جائدادوں اور اساسوں کی اطلاع دینے والے کو چالیس فیصد جو اس کا رقم کا دیا جائے گا اور جناب یہ پٹواری اسکیم سے زیادہ خائدہ اٹھا سکتے ہیں کیونکہ ان کے لیڈروں نے زیادہ لوٹ مار کی ہے تو اس سے بھی ناظرین اندازہ لگا لے کہ جب کسی کو اپنا وجود خطرے میں محسوس ہوتا ہے تو پھر اس وقت وہ ڈیسپیریٹ قسم کے اعلانات چلو کر دیتا ہے جس طرح گنڈہ پور نے ایک تین ہفتے کا جناب جرگا اور یہ وہ پورا ایک تماشا لگانے کا منصوبہ بنایا پہلے سٹوڈنٹس یونین بحال کر دیں اب یہ چالیس فیصد کبھی کسی ملک میں دس پرسنٹ تو ہم نے سنا تھا کہ دس پرسنٹ یا پندرہ پرسنٹ دیا جائے گا یا پانچ پرسنٹ جو وسل بلور ہوگا لیکن یہ چالیس پرسنٹ نہ اس کو پتا کہ اس نے یہ کرنا ہی نہیں ہے یہ صرف اعلانات ہیں اور اب یہ سنجھے کہ ایک گیدر بھدکیاں ہیں صرف اپنی خفت مٹانا چاہ رہا ہے اس وقت گنڈہ پور کیونکہ نہ اسے اب خان کا اعتماد حاصل رہا ہے نہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کا اور اب تو ایم پی ایز بھی دس دس بیس بیس پانچ پانچ کے گروپوں میں مختلف ذریعوں سے پیغامات پہنچا رہے ہیں عمران خان تک اڈیالا جیل میں کہ جناب خدارہ خدارہ اس کو تبدیل کریں اس نے ستیہ ناس کر دیا ہے پوری پی ٹی ای کے مشن کا جو بھی تحریک شروع ہوتی ہے اس میں سے یہ ہوا نکال دیتا ہے تو عمران خان بھی ذرائع کے مطابق اس کی تبدیلی پر غور کر رہے ہیں لیکن اب یہ فیصلے پر عمل درامت کب ہوتا ہے پہلے بھی ہم آپ کو دو چار دفعہ یہ اشانہ دے چکے ہیں اب تو بلکل یہ واضح ہو گیا ہے کہ اب یہ تبدیل ہوگا ہر صورت میں لیکن جس طرح کہتے ہیں کہ دریا پار کرنے کے درمیان دریا کے درمیان میں جا کر گھوڑا تبدیل نہیں کیا جاتا اس لیے فوری طور پر تو یہ ممکن نظر نہیں آ رہا لیکن اب یہ خان پر ہے کہ وہ یہ فیصلہ کب لیتے ہیں اب ناظرین چلتے ہیں اس بات کی طرف جس کا ہم نے ہیڈ لائنز میں اشار آپ کو دیا کہ جو اب آئندہ تحریک کیسے چلے گی آئندہ تحریک اب ایسے چلے گی کہ پورے ملک سے جو رخ ہے وہ اسلام آباد کی طرف ہوگا اور اسلام آباد اور راولپنڈی والوں کا رخ ڈی چوک کی طرف ہوگا اور جب وہاں پر جائیں گے تو وہاں پر پھر وہ دھرنا ہوگا یہ احتجاج نہیں ہوگا کہ صرف آپ احتجاج کر کے واپس چلے جائیں گے اور اس میں لازمی بات ہے کہ ایک بات پھر وہی کنٹینرستان بنایا جائے گا راولپنڈی اسلام آباد کو راولپنڈی اسلام آباد بھی کنٹینرستان بنیں گے اور پورا ملک کنٹینرستان بننے گا یعنی کم از کم خیبر پختون خاص میں سے تو اتنا مشکل نہیں ہوگا لوگوں کو آنے کو لیکن پنجاب سندھ اور بلوچستان وہاں پر جگہ جگہ رکاوٹیں ہوں گی اور صورتحال خاصی تشویشناک ہوگی لیکن چونکہ خان نے آخری کال دے دی ہے اور اس بار جو سب سے بڑا ایک اس میں ایک جوش و جذبہ پیدا ہو گیا ہے امریکہ میں بائیڈن حکومت کے خاتمے کی وجہ سے کیونکہ یہی وہ حکومت ہے جس نے پاکستان میں عامریت مسلط کروائی ہے بائیڈن حکومت نے ہی عمران خان کے خلاف سائفر بھیجکار عمران خان کی حکومت ختم کرانے کے لیے دباؤ دیا تھا اور اس دباؤ کو استعمال کیا بڑے طریقے سے نواز شریف نے اور اس سازش میں شریف تھا باجوا ساری کہانیہ آپ کو یاد ہے ہمیں دور رہنے کی ضرورت نہیں ہے اور کس طرح ناظرین جو سابق صدر پاکستان ہیں جناب عارف علوی صاحب انہوں نے ایک مختصر سا تفسرہ یا بیان جاری کیا ہے صدر ٹرمپ کو مبارک بات دینے کی حوالے سے اور اس کا جو ایک جملہ ہے وہی سمجھ لیں کہ انہوں نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے ساری صدر علوی نے اپنے اس پروگرام میں کہا ہے اپنے اس پیغام میں کہا ہے کہ جناب صدر صاحب آپ کی جیت نے دنیا بھر کے عامروں کو ہلا کر رکھ دیا ہوگا کیسا ناظرین جملہ ہے کہ جناب صدر ٹرمپ صاحب آپ کی جیت نے دنیا بھر کے عامروں کو ہلا کر رکھ دیا ہوگا اس کا مطلب ہے کہ جو پاکستان میں عامریت مسلط ہے وہ بھی ہل کر رہ گئی ہے اصل بات یہ ہے ناظرین بڑی ناظرین آج اہم خبریں تھیں آپ کے لیے جو ہم لے کر آئے ہیں پہلی ویڈیو میں بھی ہم نے آپ کو بتایا اس میں بھی بتا چکے ہیں کہ جو صدر ٹرمپ کی جیت ہے اس نے پوری دنیا کا منظرنامہ بدل دیا ہے صرف دنیا کا نہیں پورے پاکستان کا منظرنامہ بدل چکا ہے اور پریشان ہے اس وقت اتنے پریشان ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ڈی چوک میں جو احتجاجی دھرنا اور احتجاجی مارچ کی جو کال ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا دھرنا ہوگا اس کی جو پلیننگ کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب کافل روانہ ہوں گے کراچی سے گوادر سے کوئٹا سے پشاور سے لاہور سے فیصل آباد ملتان گلگت بلدستان مزفر آباد ہر جگہ سے کافل روانہ ہوں گے اور جہاں جہاں رکاوٹیں ہوں گی وہیں وہیں پر دریاں بچھا کر کارکن سڑکوں پر ہی دھرنے دے دیں گے بہت بڑا پاکستان کی تاریخ کا یہ دھرنا پروگرام ہونے جا رہا ہے اور یوں سمجھ لیں کہ ایک دھرنا تو وہ ہوگا جو فیض آباد سے شروع ہوگا اور ڈی چوک تک یعنی سڑکوں پر جگہ جگہ دھرنے ہوں گے اور وہ اگلے وہ چوپیس گھنٹے لوگ وہاں بیٹھے رہیں گے اگر وہ اٹھ کر کچھ جائیں گے تو ان کی جگہ پر دوسرے بیٹھ جائیں گے اور یہ کم از کم پاکستان میں سو سوہ سو ڈیڑھ سو دھرنے ہو رہے ہوں گے بیق وقت اور اس کے ساتھ ہی جیل میں عمران خان بھوک ہڑتال شروع کر دیں گے صرف عمران خان بھوک ہڑتال نہیں کریں گے جو باقی جیلیں ہیں جہاں جہاں پی ٹی آئی کے اسیران ہوں گے وہ بھی بھوک ہڑتال کر دیں گے اور اس سے اگلا محلہ یہ ہوگا کہ جو اسلام آباد کا دھرنا ہوگا مین دھرنا وہاں بھی جو بزرگ ہوں گے خواتین لوگوں کے بچے ہوں گے وہ بھی علامتی بھوک ہڑتال کریں گے اس طرح پوری دنیا میں ایک بہت بڑا میسج جائے گا کہ پاکستان کا جو سب سے بڑا لیڈر ہے اس نے جیل میں بھوک ہڑتال کر رکھی ہے اور اس کی بھوک ہڑتال سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے پوری قوم نے بھوک ہڑتال کر دی ہے تو اس سے ناظرین آپ اندازہ لگا لیں گے کہ کتنا دباؤ بڑھ جائے گا یوں بھی آپ کو پتا ہے کہ جو کانگرس ہے وہ اتفاق کے رائے سے یعنی اسی نوے پرسنٹ جو ارکان کانگرس ہیں وہ یہ تحریک اس حوالے سے پاس کر چکے ہیں قرارداد کے عمران خان کو رہا کیا جائے جو برطانوی پارلیمنٹ ہے وہاں سے بھی رہائی کا کہا جا چکا ہے اسی طرح سے باقی جگہوں پر بھی یہ سارا کہا جا چکا ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے اب جو سب سے بڑی خبر نادرین آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ سعودی ولیہ شہزادہ محمد بن سلمان کی طرف سے دو دن پہلے عمران خان کو تین دن پہلے ایک پیغام بجوایا گیا تھا جب یہ ججز کی تعداد بڑھائی گئی ہے اور آرمی چیز کی مدت ملازمت بڑھائی گئی ہے انہوں نے کہا تھا کہ بھئی آپ نے کوئی وعدہ نہیں کرنا اپنی سیاسی حکومت کے دباؤ کے جتنا بھی آپ پر دباؤ ڈالا جائے آپ نے پانچ نومبر کے امریکی صدارتی انتخابات کا ہر صورت میں انتظار کرنا ہے اور عمران خان کا بھی یہی پلان تھا اوپر سے انہیں یہ بھی سپورٹ مل گئے کہ انہوں کا جو سب سے اچھا دوست ہے محمد بن سلمان وہ بھی انہیں یہی کہہ رہا ہے محمد بن سلمان کا ہم پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ جو ٹرمپ کا داماد ہے اس کے ساتھ بہت قریبی دوستی ہے اور خود ٹرمپ سے بھی بہت اچھا صورتحال ہے وہ بالکل بدل چکی ہے آج سے پاکستان میں بھی اور پوری دنیا میں بھی اب ہر جو حکومت ہے جو ہر ریجیم ہے وہ نئے سیرے سے اپنی حکمت عملی بنا رہی ہے اسی حوالے سے جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے اب اسے بھی نئے سیرے سے سوچنا ہے کہ وہ کیا کرے گی آئینے والے دنوں میں کیونکہ جو پچھلے منصوبے تھے جن کو امریکہ سے سو فیصد سپورٹ حاصل ہوتی تھی پی ٹی کو کچلنے کے حوالے سے اب وہ سپورٹ حاصل نہیں رہے گی یہی بنیادی نکتہ ہے ناظرین علی امین گنڈا پور کی جو مسلسل دوگلی پولیسیاں ہیں اور جو من مانیاں ہیں اور پیٹی ای اہدداروں اور ارکان اسمبلی میں اس حوالے سے جو شدید تحفظات ہیں اس کے تناظر میں اب خبر یہ آئی ہے تازہ ترین کہ امران خان اس حوالے سے کوئی کمیٹی بنا سکتے ہیں آنے والے دنوں میں جس طرح انہوں نے پہلے بنائی تھی شکیل خان کے حوالے سے کوئی آلہ سطح کی ایک کمیٹی بن جائے گی اور جو تمام ارکان صوبائی اسمبلی اور ارکان قومی اسمبلی اور سینٹر جو خیبر پختون خاصے تعلق رکھتے ہیں وہ ان سے ذاتی طور پر رابطے کر کے ایک فیڈ بیک لے گی اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ گنڈا پور کو برقرار رکھنا ہے اور ان کی جگہ یا نہیں رکھنا اور اگر نہیں رکھنا تو ان کی جگہ کون نیا وزیر اعلیٰ ہوگا بہت بڑی خبر ناظرین ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ گنڈا پور کی جو حکم عدولی ہے خان کی اس پر شدید برہم ہیں پورے جو کارکن ہیں پی ٹی آئی کے بھی اور جو خاص طور پر خیبر پختون خواہ کے ایم پی ایز ہیں ان میں شدید تحفظات پائے جا رہے ہیں آخری خبر ناظرین آج کی اس ویڈیو کے آخری خبر یہ ہے کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے جسٹس یہیہ آفریدی انہوں نے اپنے ساتھی ججز کے ساتھ جو دھوکے کیے اور جو منافقت کی اس کی انہیں سزا مل گئی ہے اور آئینی بینچ کی تشکیل کے بعد جو عملا ان کا لیول ہے وہ جسٹس امین الدین خان سے بھی نیچلی سطح پر آ گیا ہے اب چیف جسٹس آف پاکستان یہیہ آفریدی نے کن کیسوں کے باہرے میں بینچ بنانے ہیں اور ان کے فیصلے کرنے ہیں وہ کیس ہوں گے جی قتل کیس زمینوں کے تنازعات قبضہ گروپوں کے خلاف کوئی مالی تنازعات کوئی چوری چکاری کوئی ایک دوسرے کے خلاف فراڈ غبن اس طرح کے کیسز جو آلہ سطح کی کیسز ہوں گے تمام جو آئینی ہوں گے جو حکومتی معاملات ہوں گے جو گفاق اور صوبوں کے معاملات ہوں گے جو سیاسی کیسز ہوں گے وہ سارے جو کیسز ہیں جو ملکی لیول کے اہم امور پر ہوں گے جو پاکستان کے اور بیرونے ممالک کے ساتھ جو تنازعات ہوں گے جتنے بھی بڑے بڑے کیسز ہوں گے جس میں ریاست اور حکومت انوار ہوگی ان سب کا فیصلہ آئینی بینچ کرے گا جس کا جسٹس امین الدین خان سربراہ بنائے گئے ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ خود کو کتنا ڈی گریڈ کر لیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے اور اس کے پیچھے بڑی دلچسپ انکشاف یہ ہوا ہے ناظرین کہ ان کو آسرہ یہ کروایا گیا تھا کہ جو آئینی بینچ ہے اس کے سربراہ بھی آپ ہی ہوں گے بڑی خبر ناظرین ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ انکشاف یہ ہوا ہے کہ جسٹس یہیہ آفریدی کو یہ آسرہ کرایا گیا تھا کہ آئینی بینچ کے سربراہ بھی آپ ہی ہوں گے چیف جسٹس آف سپرم پورٹ بھی آپ ہی ہوں گے اور آپ کا جو سیکنڈ نمبر پہ ہم امین الدین خان کو رکھیں گے تاکہ جو یوڈیچر کوئی شد میں پھر وہ ان کی نمائندگی ہوا کرے گی اور وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گے تو اصل ساری جو پاور ہے جس طرح ہم نے قاضی فائز عیسیٰ کے ہاتھ میں دی ہوئی تھی اب آپ کے ہاتھ میں دینے جا رہے ہیں لیکن پھر اچانک انہوں نے پیترہ بدلہ حکومت نے اور بھوکہ ہو گیا جسٹس یہیہ آفریدی کے ساتھ آپ ان کے ہاتھ پلے کچھ نہیں رہا آپ انہیں سمجھ لے کہا جا رہا ہے کہ بھئی آپ کو اسی تنخواہ میں کام کرنا ہوگا ورنہ ہمارے پاس اس وقت اتنی اکثریت ہے جوڈیشن کمیشن میں کہ ہم وہاں پر آپ کے خلاف ریفرس لاکر آپ کو فارغ بھی کر سکتے ہیں یہاں تک دھمکی دے دی گئی ہے ذرائق ایسا کہنا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی پرانی تنخواہ پر کام کرنے کے لیے بھی امادہ ہو چکے ہیں اور اس حد تک انہیں ڈی گریڈ ہو کر آپ خدمت کرنا پڑے گی اور ان کا ساتھ دینا پڑے گا اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھی ججز کے کوئی آخر وقت تک دھوکے میں رکھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے حکومت کے ساتھ وہ ملے رہے اور انہوں نے ساتھ نہیں دیا جو آزاب خیال ججز صاحبان ہیں ان کا جس کی وجہ سے پاکستان کے آئین پر دوسرا شبخون مارا گیا ایک پہلے چھبیسویں آئین پر والا مارا گیا اس وقت بھی ان کے ساتھ پسے پردہ ملے ہوئے تھے اور اب پھر بلکل انہوں نے ان کی سہولت کاری کی لیکن نتیجہ سامنے ہے کہ آپ جو دوسروں کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے آخر اس کے ساتھ بھی دھوکہ ہی ہوتا ہے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات